اچھا یہ میں سمجھ گیا یہ کہہ رہے ہیں نادر علی صاحب نے کسی انٹرویو میں کہا ہے اور وہ ثابت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں چالیس سالہ بیوہ سے شادی کی اور پھر پندرہ سال انہی کے ساتھ پندرہ نہیں بلکہ پچیس سال تقریب چوبیس پچیس سال انہی کے ساتھ انہی کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی پھر بعد میں آپ نے شادیاں کی ہیں تو ایک شادی اور ایک بیوی پر اکتفاہ کرنا بھی سنت عمل ہے ان کا مطلب یہ ہے ازادہ شادیاں جائز ہے سنت نہیں ہے اور اصل سنت ہے ایک بیوی جیسے نبی نے پچیس سال چوبیس سال تو ایک ہی زوجہ کے ساتھ گزار دیا نا اس کا جواب بہت آسان ہے کہ نبی کی جو زندگی بعد والی ہوتی ہے نا وہ پہلے والی کے لیے ناصخ ہوتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال رہے آپ نے وہاں تو حج کیا نہیں اور مدینہ میں جانے کے بعد حج کیا تو حج کرنا بھی سنت ہے اور نہ کرنا بھی بولو سنت ہے نبی نے تیرہ سال میں جہاد کیا نہیں حجرت کے بعد جہاد کیا تو جیسے جہاد کرنا سنت ہے تو نہ کرنا بھی سنت ہے تو یہ فضول قسم کی دلیل ہوگی کے نہیں ہوگی بھائی پچیس سال میں نبی نبوت تھوڑی ملی تھی آپ کو وہ عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے جب آپ کو نبوت ملی قرآن کیا کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا اور با خبر کر دیا تو یہ جو با خبر کیا ہے تدریجن تدریجن کیا ہے آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہے ہمارے نبی کے علمیں اللہ نے سٹیپ بائی سٹیپ اضافہ کیا ہے تب ہی ہم کہتے ہیں نبی کا آخری عمل پہلے والے عمل کے لیے ناسخ کیونکہ آپ کے علمیں روز بروز اضافہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پچیس سال کے تھے اس وقت آپ کو شریعت کا علم نہیں دیا گیا جو تفصیل علم ہے اس لئے آپ نے ایک پر اقتفا کیا جب آپ کے علمیں اضافہ ہوا تو آپ کی عمر بڑھ گئی نکاح کی رغبت کم ہوئی مگر اس کے باوجود آپ نے کسرس سے نکاح کر کے یہ بتایا کہ پہلے جو میرا عمل تھا وہ میری ذاتی سوچ تھی کہ مجھے دنیا میں رغبت نہیں ہے لہذا اپنی سے بڑی عمر کی عورت اور وہ بھی ایک کیونکہ آپ مجھے دنیا سے رغبت نہیں ہیں اب جو میں کر رہا ہوں وہ شریعت سمجھ کے کر رہا ہوں دنیا سے رغبت نہ ہونے کے باوجود میں ایک ٹائم پہ نو بیویاں رکھ رہا ہوں یہ بتانے کے لئے کہ شریعت یہ ہے وہ جو میرا عمل تھا وہ شریعت نہیں تھا اور اس میں حکمت بھی یہ نبی اگر پہلے سے زیادہ شادیاں کر لیتے نا تو لوگ کہتے ہیں نبی نے عرب کے کلچر کا خیال کیا عرب میں زیادہ کا رواج تھا تو یہ کلچر کا حصہ ہے تو کلچر کے اگینس کام کروایا گیا ہے کلچر یہ ہے کہ جوانی میں زیادہ کرو عمر جب زیادہ ہو جائے تو پھر زیادہ نہ کرو نبی کلچر کے اگینس چلے جوانی میں کم کی جب عمر زیادہ ہو گئی تو زیادہ کی یہ بتانے کے لئے کہ میں جو زیادہ شادیاں کر رہا ہوں اس میں عربوں کے کلچر کا کوئی دخل نہیں ہے خالصتاً اسلام کا حکم سمجھ کے یہی وجہ ہے کہ جن صحابی نے اسلام میں زیادہ ٹائم گزار ہے ان کی شادیوں کی تعداد زیادہ ہے دیکھو حضرت ابو بکر جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر زیادہ تھی ان کو اسلام میں ٹائم گزارنے کا ٹائم کم ملائے ان کی شادیاں تین ہیں کیونکہ اسلام بڑی عمر میں لائے نا لائے تو پہلے تھے مگر عمر مچور تھے وہ تو ان کی تین ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عمر میں کم تھے ان کی شادیوں کی تعداد ساتھ ہے یعنی اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی اسلام میں زیادہ گزری ہے نا تو شادیاں بھی ان کی کیا ہیں زیادہ ہیں حضرت عثمان چونکہ نبی کے داماد تھے تو نبی کی زندگی میں دوسری نہیں کی ان کے انتقال کے بعد زوجہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان نے چار شادیاں جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو چار بیویاں تھی ہیں آپ کی اتنی ٹینشن میں کہ چاروں طرف باغیوں کا گھیرا ہوئے ہیں بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں چار رکھی ہوئی ہیں ورنہ اگر حضرت عثمان نبی کے داماد نہ ہوتے تو پھر یہ حضرت عمر سے آگے تعداد ہوتی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ بچپن میں اسلام لے آئے تھے ان کی شادیوں کی تعداد خلفہ راشدین میں سب سے زیادہ ہے ایڈ اٹائم تو چار بہرحال تھی ان کی کسی ایک کے انتقال کے بعد بھی انہوں نے کی ہیں ان کی تعداد ان کی اولاد بھی سب سے زیادہ ہے حضرت علی کی البدایہ بن نہایہ ہے یا کسی دوسری تاریخی کتاب میں تیس بیٹوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے حضرت علی کے کہ کم سے کم تیس تو ان کے بیٹے تھے جو باندھیاں اور بیویاں سب ملا کے اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ اکرام نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں وہ اپنی نفسانی خواہش یا عرب کے کلچر کے لحاظ سے نہیں وہ اسلام کی موٹیویشن کی وجہ سے کی ہیں تو جس کو اسلام میں زیادہ ٹائم ملا ہے اس کی شادیوں کی تعداد کیا ہے زیادہ ہے تو یہ اسلام کی موٹیویشن کی وجہ سے نہیں آری سمجھ میں تو جیسے ہو ویسے زندگی گزارو لازم ہے تو یہ فلان ہے اب کرنے والے کر لیتے ہیں نہیں کرنے والے بیٹھ گئے کلپ سنتے رہتے ہیں